بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیل کی نئی پھل جڑی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جتنی بھی ویڈیو سور مقدم قتل کیس میں بنائی جاتی ہیں ساری امپورٹنٹ ہے زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں شیئر کیا کریں پوسٹ کیا کریں تاکہ یہ جو درندے اس وقت درندگی ہی پھلا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے ملک کا حال ہوا ہے کہ ایک قاتل جو ہے اب وہ غیرت کے نام پہ قتل ڈال رہا ہے ایک قاتل جس نے ایک لڑکی کا سرطن سے جدا کر دیا ان کی پاور آپ دیکھیں پیسے کی پاور دیکھیں ان کا پیسے میں نشے میں رہنا دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ایک سمپل کیس کو الجھا رہے ہیں پوری قوم کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں عدالتوں کا وقت ویسٹ کر رہے ہیں اور پھر بھی بڑے آرام سے سینہ تان کے سر اٹھا کے جو ہے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنائی جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچیں درندہ زہر جعفر کا وکیل میں تو کہتی ہوں اس کو جتنی بھی سلامیاں پیش کی جائیں کم ہے اس کو تو میرے خال میں اکیس سے کس طوپوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے اس کو طوپوں کے آگے کھڑا کر کے سلامی پیش کرنی چاہیے درندہ زہر کا جو وکیل ہے سکندر زلکنین سلیم نے نور مقدم قتل کا الزام جی نور ہی کے والد یعنی کہ شوکت مقدم صاحب اور نور کے بھائی پر لگا دیا ہے قاتل ظاہر کے وکیل نے پولیس پر الزام لگا دیا ہے پولیس پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جی واقعے سے متعلق ایک کہانی گھڑی گئی ہے اور جس پر جو میڈیا ہے وہ بھی پولیس کا ساتھ دے رہا ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوکت مقدم صاحب نے اپنی بیٹی کو خود ہی قتل کر دیا یا اس کے بھائی نے کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ پولیس کو ملایا پولیس نے اپنے ساتھ میڈیا کو ملایا اور یہ بیچارے مظلوم آسون سے جو ہے زہر جعفر صاحب جن کی شرافت کے قصے انگلینڈ سے لے کے امریکہ تک امریکہ سے لے کے اسلام آباد تک شریف انسان ہے کہ اپنی عزت اپنی جانے بچالو اس درندے سے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آ جائے اور تم لوگوں کی عزتیں بھی جائیں اور تم لوگ کی جانے بھی جائیں تو ان کی شرافت کے قصے ان کے وکیل کے مطابق بڑے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اچھا جی اب یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ملے ہوئے درندہ زہر جعفر جب اپنے دفاع کے لیے وکیلوں کے انٹرویوز لے رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ہر دوسرے وکیل کے بارے میں کہتا تھا یہ وکیل مجھے نہیں چاہیے یہ وکیل مجھے نہیں چاہیے بڑے بچارہ مسکین بن کے کہا کرتا تھا تو اس نے تمام وکیلوں کو ریجیکٹ کیا تھا اور سکندر زلکنین سلیم صاحب کو انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا اور یہ ثابت کر دیا کہ نیٹ فلیکس کی سیریز اور شیکسپیر کے ڈرامے ہی اس سے بچا سکتے ہیں کیونکہ ان کا وکیل اس میں ماہر ہے بڑی سیریز دیکھتا ہے بڑے شیکسپیر کے ڈرامے دیکھتا ہے بڑا میں کہتی ہوں فلمی قسم کا انظام ہے جو ڈرامائی دنیا میں رہتا ہے بھائی صاحب ڈرامائی دنیا میں رہتے ہوئے جو ہیں وہ ڈرامے بنانے میں جھوٹی کہانیاں گھڑنے میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی قاتل زہر جیفر کو جو وکیل ہے دلیل تو ابھی تک خیر وہ کوئی دے نہیں سکتا البتہ ہاں کہانیاں بڑی بڑی اور جھوٹی سنانے کا ماہر ہے زہر جعفر کو بچانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میں اس کو آرام سے بچا لوں گا اور مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اب اس درندے کے درندے وکیل نے کیا کیا ہے شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم قتل کیس میں جو مرکز ملزم ہے درندہ زہر جعفر اس کا وکیل سکندر زلکر نین سلیم نے اپنے حتمی دلائل دے دیئے ہیں اور تفتیش پر ہی متعدد سوالات اٹھا دیئے اس کیس کے دوران اس نے کہا ہے پولیس نے اکلوتے بھائی جو کہ نور مقدم کا اکلوتا بھائی ہے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا یہ تو غیرت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے ملکل جی غیرت کا معاملہ اگر تھا اتنا ہی غیرت کا معاملہ تھا تو جو درندہ زہر جعفر ہے اس نے جا کے کیوں نہیں پولیس پر کمپلین کروائی کہ جی میرے جو دوست ہے میں جس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوں نور مقدم کو قتل کر دیا ہے غیرت کے نام پہ اس کے باپ اور بھائی نے تو میں جو ہوں مقدمہ درج کرواتا ہوں تو وہاں پر جو ہے برہنہ حالت میں کھڑا ہوا تھا تیرے ہاتھ میں چاکو تھا تو نے پکڑ کے لوگوں پر وار کیے تو نے نور کا سر جو ہے تن سے جدا کیے تو نے جتری بھی سی سی ٹی بھی فوٹیجز میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو گھسیٹ رہے وہاں پہ اس کے نور کا جو باپ اور بھائی تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا گھسیٹ تھا وہاں تو تو ہی نظر آیا ہے نا کس قدر جھوٹا انسان ہے اس کا وکیل بھی کتنا جھوٹا ہے ملزم کے وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پولس کی جانب سے بنائی جانے والی کہانی کا ساتھ نہ دینا چاہتا ہو انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مطلب اپنی فضول بکواس انہوں نے ختم نہیں کی انہوں نے کہا کہ جب وہ انیس جولائی کو گھر پہنچے تو پتا چلا کہ جی نور گھر پہ موجود نہیں ہے وہ کہانی سنا رہا ہے اس کے فیملی کے حوالے سے جبکہ پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ نور مقدم 18 جولائی کو چھلانگ لگا کر جائے وکوا سے فرار ہوئی انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن تک بچہ گھر نہ لوٹے اور والدین جو ہے پریشان نہ ہو اور پولس کو خبر نہ کرے سکندر زلکرنین کا کہنا تھا کہ پولس اہلکار کے بیان کے مطابق جب وہ موقع پر پہنچے تو بالائی منزل پر کچھ لوگ موجود تھے جبکہ پوری تفتیش میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ کون تھے تو میں نہیں پتا وہ لوگ کون تھے فضول باتیں کر رہے ہو تو اپنے ساری سی سی ڈی وی فوٹیجز چھتیس ہزار بار دیکھئے تو میں نہیں پتا وہ کون تھے کیوں کہانیاں فضول میں بنا رہے ہو کیوں جھوٹی کہانیاں تمہیں موت بھولی بھی ہے تمہیں لگتا ہے کہ جی یہاں پہ ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے مرنا نہیں ہے انسان نے بس یہی زندگی ہے تو بھائی اگر فیرون بننے کا شوق ہے تو دیکھ لو فیرون کا حال اس وقت کیا ہے بہت سارے فیرون آئے بہت ساری فیرونیت دکھائی اس کے بعد حال کیا ہوا وہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھتے ہیں کہ فیرون پر کیا لوگ لانتیں برساتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ کہتا ہے بیان میں مزید بتایا گیا کہ مقتولہ کی لاش پڑی تھی اور چار پانچ لوگوں انہیں ظاہر کو پکڑا ہوا تھا وہی سے ملزم کو گریفتار کیا گیا مگر ان کچھ لوگوں کو کیوں جانے دیا پھر دلائل دیتے ہوئے اس کا مزید کہنا تھا کہ جب نور وہ قدم چھلانگ لگا کر باہر آتی ہے اور ظاہر نے ان کو بند کر دیا کسی نے ظاہر کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ دیکھا ہو سکتا ہے جی ملزم جو ہے وہ نور کو بچانے کے لئے بند کرتا واقعہ بات ہے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں نا آپ مجھے لگتا ہے کسی بہت ہی تھرڈ گلاس جو ہے ڈائریکٹر کی فلمیں دیکھتے ہیں یا سیریز دیکھتے ہیں وہاں آپ کے کیا کہنے وہ بیچاری کو گھسیڑتا وہ لے کے جا رہا تھا کہیں سے کسی اینگل سے کوئی اندھا بھی محسوس کر کے بتا سکتا ہے کہ نور اسی سے بچ رہی تھی وہ نور سے نور کو کسی اور سے بچا نہیں رہا تھا پھر جی یہ بھی سوال اس نے اٹھایا کہ ایف آئی آر میں سرطن سے جدہ کرنے کا ذکر تو موجود تھا لیکن خون کا ذکر موجود نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گلہ کٹا اور جو ہے خون ہاتھوں پہ رہا لگا ہو اس نے کہا کہ پوس مارٹم صبح نوہ بجے کے بعد ہوا اور ساری رات کہانی بنای جاتی رہی اگر مزید وقت ملتا تو شاید شہادت بھی لے آتے کہ قتل کیسے ہو یہ تو آپ نے ان کے کام ہے جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں ان کی تو بیٹی گئی ہے ان کی تو بیٹی کا سرطن سے جدہ ہوئے ان کو کہانیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے کہانیاں تو بنانے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے کہانی نمبر ون آپ نے منائی زہر جعفر جو ہے وہ پاگل ہے پھر کہانیاں آپ نے منائی کہ جی وہ منشات کا استعمال کرتا ہے پھر آپ نے کہا کہ جی وہ جو ہے اتنا پاگل ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی پھر آپ نے پتہ نہیں کتنی کہانیاں سنائیں کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ڈے ون سے کہانیاں تو آپ سنا رہے ہیں میڈیا کے سامنے بھی بکواس آپ لوگ کرتے ہیں زہر جعفر کو جو ہے کبھی پاگل منانے کیلئے آپ لوگ کوششیں کرتے ہیں کبھی اسے ایکٹنگ کرواتے ہیں وہ بیچارہ اتنا کنفیوز ہو چکا اس کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ نے ابھی زہر جعفر کو جو کہانی پڑھائی ہے کہ جی تم نے قتل نہیں کیا اگر پہلے پڑھا دیتے تو بیچارہ تھوڑا سا ریلیکس رہ جاتا اس کو تو ابھی جا کے اینڈ میں پتہ چلا کہ جی اس نے تو قتل نہیں کیا تو کہانیاں بنانے کا کام تو جناب آپ کا ہے آپ کے جو درندے ساتھی ہیں جو جعفرز ہیں ان کا کام ہے یہاں پر کہانیاں جن کا جاتا ہے جن کی بیٹی گئی ہے وہ کہانیاں کیوں بنائیں گے پھر جی یہ کہتا ہے کہ ایک روز تک جب بچی گھر نہ آ رہے اس کے باوجود پولیس کو اطلاع نہیں دی جاتی تو والدین پر جو ہے وہ غفرت کی شک لگنی چاہیے فرانزک ٹیم نے جائے وقوع سے سب کچھ حاصل کیا لیکن ڈی وی آر نہیں ملا یہ بھی ایک بہت بڑی فلاو ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نور مقدم قتل کیس میں عدالت میں پیش ہونے والے ملزمان نے کہا کہ جی جتنے بھی ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلا تضاعت ہے پھر انہوں نے کافی کہانیاں سنائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو کال ڈیٹا ہے جان محمد کا اس کی کال سے کچھ بھی نہیں ملا وہ بھی بیچارہ بے گناہ ہے اور پھر اس نے کہا کہ جی کسی بندے کو چار دن بعد گرفتار کیا گیا کسی کو اٹھارہ دن کے بعد جو ہے کیس میں ملوز کیا گیا سکندر زلکرنین نے دلائل کے اختتام پہ کہا کہ جی پروسیکوشن کا پورا کیس واقعاتی شہادتوں پر ہے زاہر جعفر پر جو گلہ کارتے کا الزام ہے اس کے فنگر پرنٹس ہی نہیں ملے تو بھائی فنگر پرنٹس کیسے ملتے تیرپی ورکس کی ٹیم جو تمہارے باپ داداؤں نے وہاں پر بھیجی تھی وہ سارے کے سارے نشانات مٹانے کے لیے ثبوت مٹانے کے لیے ایک گھنٹے تک وہ تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے چلا کارتے رہے وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر رہے تھے وہ تو زاہر جعفر کے ساتھ معاملے ان کے خراب ہو گئے ورنہ نور مقدم کی لاش بھی وہاں سے غائب ہو نہیں تھی زاہر جعفر بھی غائب ہونا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ اس گھر کے اندر جو جعفر کا گھر ہے اس گھر کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم لوگ مار کے دفنا چکے ہو کتنے لوگوں کی لاشیں تم پھیک چکے ہو تم لوگوں کے سر کتنے وہاں پر کلم کر چکے ہو ہمیں تو نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا تو بات یہ ہے کہ فنگر پرنٹس کے ساتھ چھیڑ خانی جو ہے وہ تھیرپی وقت کی ٹیم نے کیے سب کو پتا ہے پھر کہتے ہیں پسٹل پر سے بھی فنگر پرنٹس نہیں ملے اب نہیں ملے تو یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے نا نہیں ملے تو مٹائے گئے ہیں تو نہیں ملے نا پھر جی وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بیانات ہیں کسی بھی چیز کی کڑیاں نہیں مل رہی یہ بیانات جو ہیں وہ تضاد سے بھرے ہوئے ہیں اس کے مطابق موکے سے سگلٹ کے چار تکڑے بھی ملے جن میں دو ناوالوم افراد تھے ان افراد کو بھی پیش نہیں کیا گیا پھر اس نے بڑی فضول فضول کہانیاں سنائی ہے اب اکیس فرور تک یہ سبات ملتبی کر دی گئی ہے لیکن میں ایک بات بولوں گی کہ ظاہر نے اور اس کی ماں نے بڑی ہیچن کے ایک گھٹیا ترین وکیل وہ اپنے گھٹیا بیٹے کے لیے جو ہے ڈھونڈا ہے اور میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے روڑا پٹنا ڈال رہا ہے کہ جی صحافی ملے ہوئے ہیں میڈیا بڑا گندہ ہے اپنے گریبان میں دیکھو اپنے گریبان میں دیکھو گے تو تمہیں تم سے زیادہ گندہ کوئی بھی نہیں لگے گا ایک دفعہ اپنے گریبان میں دیکھو اور دیکھو کہ کتنی گندگی تم پھلانے کی کوشش کر رہے ہو ایک شخص کی بیٹی کا سرطن سے جدہ کر دیا آپ محسوس نہیں کر سکتے آپ شاید انسان نہیں ہے آپ اسی باپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسی باپ نے اپنی بیٹی کو مارا ہوگا کون سا باپ اپنی بیٹی کا سرطن سے جدہ کرتا ہے شاید تم کر سکتے ہو یا شاید تم نے کیا ہو لیکن شرم سے ڈوب پڑھنے کا بقام ہے اس کیس کو خراب کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے شرم سے ڈوب پڑھنے کا مقام ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں